حامدا ومسلیا اما بعد فاعوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق ازہق الباطل ان الباطل كان زہوقا صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسول النبی الكریم الامین المکین الروف الرحیم وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی تقبلنی ولا تردد سوالی اغسنی سیدی اندر بحالی گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصا رافیر کامل کاملانا رہنما گنج بکشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم حضرات علماء کرام مشایخ عزام غیور سنی بھائیو حضور داتا صاحب کی نگری میں غیرت مند سنیوں کا یہ اجتماع اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قائدین صرف اشارہ کریں کارکنان اپنا تن مندھن عقیدہ لسنت پہ قربان کرنے لے کیلئے تیار ہے حضرت علام مولانا ڈاکٹر محمد اشرف عصف جلالی صاحب اور ہمارے ایک بڑے مخلص دوست ہیں انہوں نے ایک مزید لقب مجھے کہا کہ یہ بھی آپ کے نام کے ساتھ لگائیں محسود المترفضہ آپ کو سمجھ آئیے سمجھ آئیے کوئی نہیں رفضی تو ہے ہی ہے مترفضہ اور میں نے ساتھ تھوڑا سا کیا کہ مبغود المترفضہ بغز ہی بغز ٹپک رہا ہے حسد ہی حسد ٹپک رہا ہے کچھ پلے نہیں ہیں علم نام کی تو بڑا پہاڑ بڑا ہوا تھا بڑا مان تھا لیکن سارا ہی ڈھو لگیا ہے انہوں نے ایل بام پوری کر کے ہی سال آؤ ہدھو گئی حضرات الحمدللہ سننی کل بھی حق پر تھے سننی آج بھی حق پر ہیں اور صبح قیامت تک سننی ہی حق ہے انشاءاللہ بے شد جس طرح قبلہ کاری صاحب نے فرمایا آزمائشیں حق والوں پہ ہی آتی ہیں اشد الابتلائی الانبیاء نبیوں کی آزمائشیں ہوئیں اور سارے نبیوں سے زیادہ آزمائش میرے اور آپ سب کے آقا کی ہوئی سب نبیوں سے زیادہ مقام بھی میرے اور آپ سب کے آقا کا ہے جس کی جتنی آزمائش ہوتی ہے اس کا اتنا مقام بلند ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ملک کے بنانے والے ہم آل سنت ہمارے اکابر ہمارے بزرگ اور اس کو بچانے والے بھی ہم ہیں ہم کسی قسم کا تصادم نہیں شاہتے کسی قسم کا انتشار نہیں شاہتے لیکن انتظامیاں کے لوگ ابھی تک جو انتشار کر رہے ہیں ان کو لگام نہیں ڈال رہے ان کو لگام نہیں ڈال رہے کازمی صاحب کازمی کو لگام ڈالو آپ کازمی ہیں تو کازمی کو لگام ڈالو ہم نے آج کملاکاری زبار بہادر صاحب قائدین کی مشاورت سے آج یہ کہا ہے کہ ہم یہاں تک رک گئے ہیں لیکن یہ قافلہ پچیس کو اگر ڈاکٹر صاحب کو رہا نہ کیا گیا باعزت رہائی نہ ہوئی تو اس سب کے ذمہ دار یہ انتظامیاں ہوگی پھر ہمیں کچھ نہ کہنا کہ آپ رکھو آج آپ نے کہا کہ کارکنان کے جذبات کو آپ سنبھالو آپ ان کو کہو رک جائیں پھر اگر پچیس سے پہلے تم نے ڈاکٹر محمد شرف حصف جلالی محسود المترفیزہ کو باعزت رہا نہ کیا تو یہ کارکن ہم سے سنبھالے نہیں جائیں گے تمہارے یہ لوہے کے یہ جو پارے ہیں یہ اگر تم اس میں تامہ بگرہا کے بھی ڈھال دوگے تو کارکنان کے سینے ان کو چھیرتے ہوئے عقیدہ سنت کے تحفظ کے لیے آگے لکل جائے گئے لبایا یا رسول اللہ لبایا لبایا یا رسول اللہ لبایا لبایا یا رسول اللہ لبایا آہ ہنر مندہ ہنر آجمائے تو تیر آجماء ہم جگر آجمائے بے شک ہمارے پاس کوئی بندو کے گنے نہیں ہے ہمارے پاس سینے ہیں ہمارے پاس سینے ہیں ان سینوں پہ ہم عجمتِ صدیقیت پر کے لیے سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہیں عجمتِ فاروقِ عظم کے لیے اب دیکھو آج یہ کا محرم الحرام شریف ہے وہ محرم الحرام ہے اشداؤ علا الكفار وہ حرم شریف شروع ہوتے ہی بھانکنا شروع ہو جاتے ہوں تمہارے بھانکنے سے ان کی شانوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا میرے آقا نے فرمایا جس راہ پہ عمر ہو اس راہ سے شیطان راستہ پدل جاتا ہے پتا چلا عمر کے سامنے شیطان نہیں دھیرتا عمر کے سامنے شیطان نہیں آتا اب جو عمر کی عزت پہ چوکیداری کرے وہ سمجھ لے وہ مصطفیٰ کا حلام ہے اور جو عمر سے بھاگے وہ شیطان ہے حضرات اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے آپ یہ جان لیں اور یقین رکھیں آپ کے یہ جو قدم ہیں جتنے قدم آپ چل کے آئے ہیں آپ ان قدموں کے بدلے آپ کو اللہ محشر میں عطا فرمائے گا یہاں پہ کوئی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں آیا مجھ سمیت یہ قائدین تشریف فرما ہے کوئی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں آیا کوئی اپنے مفادات کے لیے نہیں آیا کوئی اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہیں آیا میں اور میرے برادری اکبر ہم تو برطانیہ سے ہمیں بھی فون آتے ہیں اتنے تسیلالوں اتنے تہندے آنگے اتنے اثر رکھانگے اسیہ کہا اسی دلالہ نے نال نہیں چل دے اسی مصطفاد غلامہ نال چل دے پختے سکندری پہ وہ تھوٹتے نہیں آپ دو نمبر پھیرو دو نمبر مل ہوئیو امریکہ کے ڈالر برطانیہ کے پاؤڈ تمہیں مبارک ہو ہم ان پاؤنڈوں پہ تھوٹتے نہیں جو عقیدہ سنت ہے غداری کر کے لیے اس لیے اللہ کے فضل سے آستان آلیہ کوٹلہ شریف آپ دیکھ رہے ہیں ایک آستانے کا نام آ رہا ہے ماشاءاللہ کدہ رہے ہیں کدہ رہے ہیں نقشبندی آستان آلیہ کوٹلہ شریف آستان آلیہ کوٹلہ شریف آستان آلیہ کوٹلہ شریف میں کوئی کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ بات نہیں کر رہا نہ ہماری کمپنی کو کسی مشہوری کی ضرورت ہے ہم حضور خاجہ خاجگان تاجدار کوٹلا شریف غفاظ باہر عرفانی مرشد شہر ربانی ان کی اماد ہے اور ہم ککے گئی پٹھانے ہمیں ہمارے بزرگوں نے سبق دیا پتر حق کی خاطر اگر جان بھی دینی بڑے جان دے دینا حق کا ساتھ نہ چھوڑنا ہم آج بھی کہتے ہیں بابا ان کے دو حل کہتے ہیں سینہ تان کے کہتے ہیں پہلے دین سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جلالی کوئی گستاخی نہیں کی ڈاکٹر جلالی نے کوئی بیعت بھی نہیں کی غیر مناسب لفظ تھے جب ان کی تشریحات ہو گئی ہمیں وہ تشریحات قبول ہیں اور پھر بھی اگر کسی کو کوئی تحفظ ہے ڈاکٹر صاحب باہر آ جائیں گے جو جو تحفظ کا اظہار کرے گا یہ فقیر ڈاکٹر صاحب کو لے کے ان کے پاس چلا جائے گا بشرتے کا وہ تحفظ کا اظہار کرنے والا پکا پیٹا سننی ہو مترفیدہ نہ ہو سننے عبیدہ شریف کی حدیث پاک ہے اس کی تشریح پھر کوئی کہے گا کہ یہ آپ نے مترک بیان کر دیا حضور نے فرمایا لا تقولو للمنافق سیدان ماشاءاللہ 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 غامیہ ساوہ سبحان اللہ اگر لغمیت بار سے کوئی منافق ہو کوئی کردار گندہ رکھے حضور نے فرمایا لا تقولو للمنافق سیدان جس کا کردار گندہ ہو افائے احد نہ کرے بولے وعدہ کرے تو خیانت کرے بولے تو جھوٹ بولے اور جس کا کردار گندہ ہو وہ سید کہلوانے کا حق دار نہیں تو جس کا عقیدہ گندہ ہو وہ سید کیسے ہوتا ہے ہم برملا کہتے ہیں سینے تان کے کہتے ہیں ہم سنی سادات کے قدموں سے لگنی والی خاک کو آنکھوں کا سرمہ بنائیں گے سنی سادات ہمارے سروں کا تاج ہے ان کی اولاد کے بھی ہم ناکر ہے ہمارے بزرگوں نے یہ سبخ دیا اگر تم چاہتے ہو آستان آریہ کٹلہ شریف کے اس کتے سے عزت کرو تو سیدہ ایکی طریقہ ہے سننی پکے سننی برداؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں آگے کسی اور کی عزت اور عوامی علی سنت یا جان لو شخصیت پرستی نے ہماری تباہی کیا ہم جب سے شخصیت پرست ہوئے ہیں سنیوں کی تباہی ہو گئی ہے سنیوں اب موقع ہے حق پرست بن جاؤ ماشاءاللہ عزت بس قبلہ کاری صاحب نے جو فرمایا اس ٹائم قبلہ کاری صاحب جرت کا مزارہ فرما رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کے دست وازو بن کے کھڑے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے حضور غوث آدم کے صدقے حضور سید فیض عالم کے صدقے تاجدار کھوٹلہ شروف کے صدقے شہر ربانی کے صدقے سارے بلیوں حضور بابا فرید و دین گنج شکر کے صدقے اور باب فرید جیسا تو کاری کوئی نہیں تھا چلو تسری زبانی نہیں پڑھ سکتے اتنے تو پھیک کے پڑھ لو سہی سنیوں یہ دیکھو جس کے ہاتھ چوم رہے ہو وہ نبی کی شریعت کا پیردار ہے کے نہیں حضور کی طریقت کا رستے پہ ہے یا نہیں شریعت و طریقت کا پابند ہو تو ہاتھ چومو کسی آر کے ہاتھ نہ چومو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو سید عقیدہ سنی ہو سید ہو سید عقیدہ ہو اس کے جوڑے ہمارے سر پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سادات کے بھی عدبِ مازاللہ نا 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 ہمارے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں ریاستہ گاری یا کوٹلہ شریف کے بزرگوں نے ہمیں سادات کا عدب سکھایا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے پتر اسی کا عدب کرنا جس کا عقیدہ سنی ہو مالا ہو اس لیے یہ یہ جو پرپرگنڈہ کرتے ہیں یہ سیدہ سے بیار نہیں کرتے یہ سیدہ ہی ہے ایموشنل بلیک میلنگ یہ کوئی بات نہیں ہے ہر سنی اور یہ بات ہی میں ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں یہ سننے میرے آخری الفاظ ہیں قسم رب زلجلال کی قسم پیدا کرنے والے خدا کی عرش کے مالک کی میں ڈاکٹر جلالی کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی کھڑا نہ ہوتا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ ڈاکٹر جلالی نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راشدہ سابرہ زکیہ پکیہ سیدہ تو نیساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی گستاخی کی نہیں اگر کرنے کی سوچنا بھی تو کبھی ہم ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے ہمیں پتا ہے ڈاکٹر جلالی نبی کی آل کا بھی غلام ہے نبی کے اصحاب کا بھی غلام ہے اللہ تعالی سنت کے حال پہ مہربانی فرمائے اور ہم بارے دیگر دیگر بارے دیگر ایرز کرنا چاہتے ہیں انتظامیاں والے توجہ کر لیں اب آپ نے جو کہا کہ اولاکاری صاحب کی قیادت میں ہم نے تسلیم کیا اب ہماری باری ہے اب ہماری باری ہے تم نے باری لے لی ہے تو جب ہماری باری آئے گی پھر تم دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ٹیڑی کرنی آتی ہے